یہ دیکھئے اب یہ ایک ایٹموسفیر بن چکا ہے دیش میں اور اسی ایٹموسفیر کی وجہ سے ان لوگوں کو ہمتیں بڑھ رہی ہیں اس طرح کی بکواس کرنے کے لیے مگر اب یہ اس کو آپ کو بچنے سکتا آج اس دیش میں اور ٹھیک ہے جب تک اللہ سبحانہ وتعالی زندگی لکھا ہم جیں گے آپ بھی جیں گے کوئی یہاں پر زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا سب کو جانے کہا ہے مگر یہ لوگ جو اوپن لی جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں ہم تو سب الیکشن کمیشن سے امید کرتے کہ اس کا مانیٹر کریں اور دیکھیں تو میں سچ کہہ رہا تھا نا وہی تو بتا رہا تھا میں پارلیمنٹز کے جب بل کو پھاڑا میں اس بل کو اور اس وقت سے مہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سی ڈبل اے کو ان پی آر اینا سی جوڑ کے دیکھنا چاہیے وہ ست ثابت ہوئی جھوڑ بولتے رہے پرائی منسٹر ہمیشہ آج آدنا سنگھ پھر سچ بول دیئے ہمیشہ آپ سچ بولے تھے لوگ سبا میں آج پھر آدنا سنگھ بول دیئے ان کے وہ کیمپین کمیٹی کے چیئرمن ہیں تو سی ڈبل اے ان پی آر اینا سی کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں ہی غریبوں کو دلیتوں کو اور خاص طور سے الف سنگھ کے سماج مسلمانوں کو سٹیٹلیس بنانا یہ ان کا مقصد ہے میں تو شروع سے ہوئی بول رہا تھا سی ڈبل اے کے لانے کا مقصد ان پی آر اینا سی ہے وہ بات پروف ہو گئی اور ہم ہیدراباد کے اس پارلیمنٹ الیکشن میں تلینگانہ میں جنتہ جو ہے ان کے اس ناپاک ازائم کے خلاف ووٹ بے کہہ رہے گئے ہوں